سب تھوڑی سی کنفیون ہے یہاں پر ایک قانونی معاملے پر وہ یہ کہ چونتری شگر ملت تو بات میں شروع ہوا تھا اب اس میں زبانت ہوئی اب ایک دوسری پیٹیشن جو اسلام آباد میں ہے اس کی جو سبات ہے وہ منگر تک ملتوی ہے تو ایسے میں منگر تک اس زبانت کی کیا حیثیت ہے؟ بہت شکریہ بنیادی طور پر یہ تو زبانت ہوئی ہے ان کی یہ فیزیکل زماند کے دوران سے عموماً ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ جب فیزیکل زماند میں تو زمانت ہوتا ہے جو میڈیکل کراؤنس کے اوپر یہ زمانت دی ہے عدالت نے پر یہ بھی مچلکے دینے ہیں مچلکے دینے کے بقیادہ روپ کار جائے گی اور پھر زمانت ہوگی لیکن جو ٹیکنیکل سوال ہے کہ دوسرا جو کیس ہے جو بنیادی طور پر علزیدیہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ راؤنس میں اپیل فائل کی ہوئی ہے اور اس میں سزا کے سزا بقاعدہ نواز شریف بھگت رہے ہیں جب تک وہ سسپینشن وہ نہیں ہوتی جب تک عدالت وہاں سسپینڈ نہیں کرتی سزا کو اور بقاعدہ وہاں پر بیل نہیں دیتی جب تک نواز شریف صاحب ہسپوٹل میں وہ موجود ہیں لیکن وہ باہر نہیں آ سکیں گے وہ اب منٹے کو شاید ہونی ہیں وہ بنیادی طور پر ایک تو نے ریلیف اس کونٹیکس میں مل گیا یہ بھی اپی چھوٹا ریلیف نہیں ہے ویسے تو عدالتوں کو میں لائن وہ کرتے رہے ہیں عدالت نے آپ جب میرٹ پہ بات آئی اور میرٹ پہ دیکھیں بڑا ہے یعنی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جو کوئی میڈیکل گراؤنڈ ہے ہر ایک کوئی میڈیکل پہ تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ وہ ہی عدالت ہی ہیں جو ان کو یہ سارے ملائن کرتے رہے ہیں آج اس ہی عدالت نے اتنا زبر بڑا ریلیف کیا اور یہ ایک عام آدمی کو ریلیف اتنا ملنا بھی بڑا مشکل کام ہے یہ میڈیکل کی بنیاد کے اوپر جو کہ ابھی تو فیلحال دوسرا یہ جو پرنسپل جو ہے جو ہے نا کہ ابھی تو وہ فیزیکل نیمان میں جسمانی نیمان میں جسمانی نیمان میں جسمانی نیمان میں جسمانت ہوتی نہیں ہے ماں سیوائے دوتین کے ایسی موجود ہیں جو میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ہو تو شاید انہی پریسیڈنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو جنہوں نے میرٹ پہ پہلے پیسنے کر کے کنوکشن کیا اور انہیں نے ریلیف کیا ہے اور یہ تب تک باہر نہیں آسکتے جب تک سام آباد ہائی کورڈر کی سسپنشن نہیں کرتے